موسیقی آپ بدھائی کے پاتر ہیں آدھا کام نہ کریں پلیز چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کورونا انسانوں کے اندر کیسے پہنچا اس کے اوپر کئی کیوری ہیں جس میں ایک کیوری کہتی ہے کہ کورونا وہ ہماری چین کے وہان سی فوڈ مارکٹ سے فیلی کہا جا رہا ہے کہ سائد چمگادڑوں سے کسی اور جانوروں میں پھیلا اور ان سے انسانوں میں پھیلا ہوگا اس تھیوری پر ابھی ریسرچ چل رہی ہے وہیں چین بھی کورونا وائرس کہاں سے آیا ہے اس کا پتہ لگانے کی ریسرچ میں جھٹا ہوا ہے سوال بہت ہے اور جواب صرف چین دے سکتا ہے کیا وہ یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا سچ میں وہ کورونا سے لڑنے میں دنیا کی مدد کرنا چاہتا ہے کیا جو جانکاری چین کے پاس ہے اس جانکاری سے چین کو کوئی فائدہ ہوگا کیا دنیا کو اس جانکاری سے فائدہ ہوگا وہیں چائنہ اپنی ریسرچ کے نتیجے کے بارے میں کیا پوری دنیا کو بتائے گا بتا دے کی چین کے سنگائے میں فودان نام کی ایک یونیورسٹی ہے انفارمیشن سائنس انجنیئری اس نے دس اپریل کو اپنی ایک ویب سائٹ پر نوٹیس پبلیس کیا تھا جسے چین سے ایک نوٹیس جاری ہونے کے بعد ہٹا دیا گیا تھا ایکیڈمی آف سائنس چین کا ایک سرکاری سنسطان ہے جس کا کام ہے ویگینک سے جڑی ریسرچ کرنا جسے چین کی مکہ اپنے ساسنے سکتی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چین کی اسٹیٹ کاؤنسل کے پرتی جواب دے ہیں جس کا مکہ راشترپتی ہوتا ہے چین میں جتنے بھی ویسو ایدیالے کورونا پر ریسرچ کر رہے ہیں ان سبھی کے لیے ایکیڈمی آف سائنس نے ایک گائیڈ لائنز جاری کر نردیس دیئے ہیں کی ان ویسو ایدیالے کو اپنی ریسرچ پبلیس کرنے سے پہلے کچھ نیاموں کا پالن کرنا ہوگا جیسا کہ اگر کوئی سنسطان کورونا سے جڑی کوئی ریسرچ پبلیس کر بھی رہا ہے تو اسے پہلے کولیج کمیٹی کی طرف سے اس ریسرچ کی عنومتی لینی ہوگی پھر سرکار کے سکھا منترالہ اور تکنیکی ویواغ کے پاس اسے بھیجو جائے گا پھر دوبارہ اسے چیک کیا جائے گا اس کے بعد اسٹیٹ کاؤنسل کے پاس بھیجا جائے گا وہاں سے اس ریسرچ پر سرکاری مہر لگانے کے بعد اسے زاری کرنے کی عنومتی دی جائے گی چین کے ایک یونیورسٹی جیو سائنس نے بھی ایسا ہی ایک نوٹیس اپنی ویب سائٹ پر ڈالا تھا اسے بھی بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا پر کیا چین اپنی ریسرچ پر ایسی سکتی پہلے بھی دکھاتا تھا چین کے ایک ویگینک نے بتایا کہ پہلے چین ریسرچ پر کوئی سکتی نہیں دکھاتا تھا اسے یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ چین جانکاریاں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وہی چین میں جانوروں کے میٹ کو لے کر ایک ڈرافٹ جاری کیا گیا ہے جس میں سے کتے اور چمگادر سامل نہیں ہوں گے بیوری ریپورٹ بی ایچ بی سی نیو پردھان مندری کے چوبیس مارچ کو پوری بھارک میں کس دنوں تک لاؤکڈاؤن کی گوشنا کے بعد بی ایچ بی سی نیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ لاؤکڈاؤن کا پالن کریں جس پر استیتی سے دیش اس وقت گزر رہا ہے اس میں آپ کا سیوگ اتھی آوشک ہے اگر آپ کسی آپاس استیتی سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے ساتھ سینیٹائزر اور ماس پہن کر باہر نکلے اور آپس میں دوری بنائے رکھیں ساتھی جو سامان لے رہے ہیں اسے بھی سینیٹائز کریں پوری دیش کو آپ کے سیوگ کی اتھی آوشکتہ ہے یاد رہے آپ سے آپ کے اپنوں کو خطرہ ہے ایسی وکرال پرستیتی میں آپ کے اپنے دیوتا سروب ڈاکٹر، سرکشا کرمی، پرساشن اور میڈیا کرمی اپنوں سے دور رہے کر بھی آپ تک ہر سمبھا پریاز پچانے کا پریتنے کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں آپ سبھی لوگ اپنے دھیرے اور سیم کا پریچے دیں اور دنیا میں بھارت کی ایک نسال پیش کریں